اس طرح فرازی کے لیے روحانی سماجی اور سیاسی تینوں پہلوں پر کم برابر دیا جائے تب قوم اسٹیبلش ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی شہر میں صرف ڈیڑھ لاکھ کرسچن ہے آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر کم از کم پچیس سے تیس لاکھ کرسچن بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے اور پچیس سے تیس لاکھ کرسچن کا مطلب یہ ہے کہ چھے سے ساتھ ایم پی اے کراچی سے بن سکتے ہم نے سروے کیا کراچی کے اندر اصیر کسو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شنافتی کاری نہیں بنوالی نکار نام میں نہیں برس ہے نکر نہیں بے فارم نہیں ہوتا جب شنافتی کار نہیں ہے تو ووٹ کہاں سے بنیں جب ووٹ نہیں ہے تو آپ کو پہلے نمبر پر کون لے کر آئے اگر پاکستان میں زندہ قوم کے طور پر متعارف ہونا چاہتے تو ہمیں اس میدان میں آنا پڑے گا اور اس میدان میں ایمانداروں کو سامنے لانا پڑے گا کتنے لوگ ہیں گریوں میرے ساتھ کہ اگر ایماندار اس فیلڈ میں آ چکے ہوتے تو آج پاکستان میں مسئلی قوم بھی حالت بدل چکی ہوتی ہماری حفاظت کے لیے ہمارے حقوق کے لیے چندر نہیں پڑے گی جب قوم خود پر رحم نہیں کرتی خدا بھی ان پر رحم نہیں کرتا تو ہمیں خود اوپر رحم کرنا ہے میرے خیال کے مطابق پاکستان میں کم از کم کم از کم دو سے چار کروڑ کرسچن موجود ہیں تو میرے سور پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو زندہ دیا جائے مسئل قوم کی مرکم شماری کروائی جائے مسئل قوم کے شناختی کا اٹھ بنوائے جائے مسئل قوم کے ووٹ بنائے جائے جب آپ کے ووٹ بن جائیں گے ووٹ اندھراج ہو جائیں گے تو میں دعوی سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو دوسرے نمبر کی اقیقت کا لیبر لگا میں تو میں تکلیم پہلے نمبر پر آ جائیں نام انہیں کے ہوتے ہیں جو منظر عام پر آتے ہیں نام انہیں کے ہوتے ہیں جو آگے آ کر اپنی پہچان خود کروانا چاہتے ہیں ہماری پہچان ایک زندہ قوم کے نام پر اٹھارہ ساتھ سے ہماری کوئی مردم شماری نہیں رہی مردم شماری کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے مردم شماری کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹھیک تداد کا قیل ہوسے تم منارٹی اور اقلیت کا لفظ اپنے لیے ختم کر دیں ہم منارٹی نہیں اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی ہم مسیحی ہیں اور پاکستانی ہیں اور ہمیں مسیحی پینل چاہیے تاکہ الیکشن مسیحی پینل پر ہو اور مسیحی پینل پر ایک ایم پی ایم میں نے الیکٹ ہو کر اسیمبلی میں جائے اور جا کر مسیحی قوم کی بات کرے اور دو ہزار اٹھارہ میں سیلیکشن نہیں الیکشن ہو اور الیکشن میں وہ بندہ سیٹ پر جائے جو ایم پی اے بننے کے بعد گتے کا لائسنس نہ لے اور جب لائسنس لیا جاتا ہے تو لائسنس کے لیے بنیاد پر کس کو بنایا جاتا ہے یہ اجازت دے رہی ہے اور کلام ملکہ آئے اس پشت کے لوگو خدا کے کلام کا لحاظ کرو یہ خدا کے کلام کی توہین ہے کہ بائبل اجازت دیتی ہے شراب پینے کی کلام میں لکھا ہے شراب پینے والے آسمان کی بادشاہ کے وارث نہ ہوں گے ہم اس کے خلاف الانے جنگ کرنی ہے کہ یہ لائسنس کینسل کیے جائیں جو بائبل کے نام پر بنائے جائیں جو بائے جنگ کرنے تو لاٌا ہ ہما ہے اینڈیوڈ 미�لد موسیقی